بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو اور آج کی جو ویڈیو کا کانٹنٹ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق کرنا اصول بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مزاق کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چیلک کو سبسکرائب کر لیں اگر کیا ہوا ہے تو بیل بیٹرن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن مل جائے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلی لیسٹ ہے اس کو ضرور دیکھا کریں باقی ویڈیوز پر میں آپ لوگوں کو فورس نہیں کرتا کہ آپ دیکھیں نہ دیکھیں وظائف کی ہے یا سپی چیز ہے یا دوسری ہیں لیکن یہ ویڈیوز جو ہوتی ہیں اس کو ضرور دیکھا کریں یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لئے فائدہ مند ہے یہ ویڈیوز جو ہے کیونکہ اس ویڈیوز کے اندر ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے زندگی سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پہلو ہیں سٹائل ہیں تو وہ سب چیزیں ان ویڈیوز کے اندر آتی ہیں جو میں آپ کو بہت شورٹ لی کر کے بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں گو بکار سنجیدگی مطانت کی فضاء ہر وقت قائم رہتی تھی یعنی رسپیکٹ، سنجیدگی اور اس طرح کی ہر چیزیں جو ہے نا وہ ہمیشہ رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں اس کی ریزن یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاق کرتے تھے ہر طرح کی باتیں کرتے تھے دنیاوی باتیں بھی ہوتی تھیں، دینی باتیں بھی ہوتی تھیں، گھرے لو باتیں بھی ہوتی تھیں لیکن ایک جو رسپیکٹ کا جو ایک دائرہ تھا نا اس کو کسی نے کروس نہیں کیا اور آپ جب صحابہ سے بات کرتے تھے تو صحابہ کو کبھی آپ نے یہ فیلنگ کروایا کہ میں بہت بڑا ہوں آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ایسی ہی رہتے تھے جیسے ایک دوستوں کی طرح تھا لیکن جہاں پہ دین کی بات آتی، اسلام کی بات آتی، اللہ کی بات آتی، توحید کی بات آتی وہاں پہ آپ بہت سیریس ہوکے اور صحابہ بھی اس چیز کو بڑی سنجیدگی سے سنتے تھے اور ایسے سنتے تھے کہ جیسے صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل بھی جو ہے نا وہ لوگ اپنی جگہ سے ایون کے جگہ بھی تبدیل نہیں کرتے جس پوزیشن میں بیٹھے ہوتے صحابہ اسی پوزیشن میں بیٹھے اتنے غور سے اتنے کنسنٹریشن کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ سے سنگی باتوں کو سنا کرتے تھے حضور کی صحبت ببرکت میں ایسے باعدب باتمکین ہو کر بیٹھتے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ادنا سی حرکت سے اٹھ جائیں گے مگر پھر بھی حضور کی خوش طبیعی جھلک ان متبرک صحبتوں کو خوشگوار بناتی رہتی کیونکہ حضور ایک طرف نبی مرسل کی حیثیت سے احترام رسالت کے ملحوظ رکھتے ہوئے وعظ و ترقین میں مصروف رہتے اور دوسری طرف صحابہ کے ساتھ ایک بے تکلف دوز اور خوش مزاجی ساتھی کے حیثیت سے ملجو رکھتے ہیں یعنی آپ ساتھ کے زندگی دو پہلو تھے صحابہ کے ساتھ ایک وہ تھا کہ جس میں آپ نبی مرسل توحید دین اور اس چیز کو جب بیان کرتے تو بہت سیریس ہوکے اور ایک وہ پہلو تھا کہ جس میں بے تکلفی کے ساتھ آپ صحابہ کے ساتھ بات کرتے گھرے لو باتیں بھی ہوتیں ان کے گھر کی باتیں بھی ہوتیں اور جو ان کے مسئلہ مسائل ہوتے وہ بھی آپ سنتے ہیں اور اس طرح کے ساری باتیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ نے آپ سے تاجیب سے پوچھا کہ آپ مزاق بھی کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں مزاق بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ہاں بے شک میرا مزا جو ہے وہ سرہ سر سچائی پر مبنی ہوتا ہے اب یہاں پر جو ہے نا بڑی ایک اہم بات جو ہے کہ جس میں جھوٹ، غیبت، بھوتان، تان، تشنی، بیجا، مبالغوں سے ان سب چیزوں سے آپسلسن کا جو مزاق ہوتا تو پاک ہوتا یعنی غیبت نہیں کرتے تھے مزاق میں بھی غیبت نہیں ہوتی چغلی نہیں ہوتی تھی کسی کو پر ٹونٹ نہیں کرنا کسی کو پر تنز نہیں کرنا ٹیک ہے نا کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا کسی کو پر بھوتان نہیں لگانا یہ سب چیزیں آپسلسن کے مزاق کے اندر نہیں ہوتی اور آج یہی ساری چیزیں ہمارے مزاق کے اندر ہوتی ہیں مزاق میں ہم جھوڑ بھی بول دیتے مزاق میں ہم کسی کو ٹون بھی مار دیتے مزاق میں ہم کسی کے سامنے کسی کو زلیل بھی کر دیتے پھر ہم کہتے ہیں یار میں تو مزاق کر رہا تھا اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مزاق مزاق میں کر دیتے اور بعد میں ہم کہتے ہیں یار میں تو مزاق کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزا کرو مزاق ہونا چاہیے لیکن ان سب چیزوں سے پاک ہونا چاہیے یہ سب چیزیں مزاق کے اندر نہیں آنی چاہیے اچھ کچھ چیزیں دو تین واقعات میں آپ لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاق سے ریلیٹر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر سواری کے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے سواری چاہیے میں پاس سواری نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا تو اس شخص نے فرمایا کہ مجھے تو سواری چاہیے میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا میں تو اس پر سوار بھی نہیں ہو سکتا تو اس کا کیا مجھے فائدہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ ہر اونچ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے اب دیکھیں یہ کتنا اچھے طریقے سے احسن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزاق کیا کہ جس میں اس کو تکلیف بھی نہیں ہوئی جس میں اس کے کوئی تظلیل وغیرہ جھوٹ کچھ بھی نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مزاق بھی کیا یہ ہوتا ہے سرسر اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رہا کہ میرا مزاق جو تھا وہ سرسر سچائی کے اوپر ہوتا ہے یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جھوٹ بھی نہیں بولا فرمایا کہ کہ میں تمہیں کل اونٹنی کا بچہ دوں گا تو ایک دفعہ تو وہ شخص حیران ہو گیا کہ میں اس کا کیا کروں گا وہ تو بچہ ہوتا ہے تو آپ سے فرمایا کہ ہر اونچ جو ہوتا ہے وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے تو آپ سے کہہ کہنے کے انداز بلکل ٹھیک تو اس میں جھوٹتا ہے نہ کچھ اور تو اس طرح کا مزاق ہوتا ہے جس میں کسی انسان کو برا بھی نہ لگے محسوس بھی نہ ہو اور وہ مزاق بھی ہو جائے ایک دفعہ اسی طرح ایک بوڑی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کہ یا رسول اللہ میری دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے جنت سے فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کوئی بوڑی عورت جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی بھی بوڑی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے چلے گا اب وہ بوڑی عورتیں جب یہ سنا نا کہ کوئی بھی بوڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو اس کا رو رو کے براہ ہے اب وہ رونا شروع ہوگی کہ اب میرا کیا بنے گا میں تو بوڑی عورت ہوں اور میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو پھر میرا کیا معاملات ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو صحابہ نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ یہ تو بوڑی عورت رو رہی ہے بہت زیادہ اور آپ نے فرمایا کہ بوڑی عورت کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ بوڑی عورتیں جنت میں جائیں گی مگر جوان ہو کے اب یہ بھی سچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑی عورت کوئی بھی نہیں ہوگی جنت کے اندر یہ بھی آپ نے سچ کہا لیکن جوان ہو کے جائیں گی بوڑی جو ہوگی وہ بھی جوان ہو کے جائیں گی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق کرنے کا انداز مزاق کریں تو اس طرح کا کریں کہ جس کا نہ کسی کو تظلیم نہ ہو کسی کے اوپر کوئی بھوتان جھوڑ غیبہ ٹونٹ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو آج بے تہاشا لوگ کے مزاق کے اندر یہ چیزیں بھری پڑی ہیں پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیہاتی ظاہر نامی دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیہاتی تھا جس کا نام ظاہر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے تو جو اکثر آپ کو حدیہ بیجا کرتے تھے تو ایک روز بزار میں وہ اپنی کوئی چیز بیچ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کے انہوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کہا کہ کوئی ہے جو اس غلام کو خریدنا چاہتا ہے تو وہ بڑے حران ہوئے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کون ہے تو ظاہر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے چھوڑو وہ کون ہے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضرت ظاہر نے کہا کہ یا رضی اللہ علیہ وسلم جیسے غلام کو جو خریدے گا نقصان اٹھائے گا تو یہ کچھ مثالیں تھیں اگزیمپلز تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاق کرنے کی تو مزاق کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے جس نے میں نے پیچھے ویڈیوز میں بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتن مبارکہ یہ نہیں تھی کہ ہر وقت قیامت نماز روزہ حج زکاة توحید اور اسلام ہر وقت یہی باتیں کرنا صحابہ کو لے کے بیٹھے دو دو گھنڈے تیر گھنڈے بس یہی باتیں ہو رہی ہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے جس میں یہ باتیں بھی ہوتی تھیں مذہبی ہوتا تھا جس میں گھر کی باتیں بھی ہوتی تھیں کوئی پریشانی ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے رہے ہر طریقے کی بات ہوتی تھیں تاکہ جو انسان آپ کے پاس بیٹھا ہوئے وہ آپ سے متنفر نہ ہو آپ سے دور نہ ہو جائے کہ یہ کیا ایک ہی ایک بات ایک ہی ایک بات ہو رہی ہے یہ امت کو سکھانے کے لیے لگتا کہ جب بھی آپ دعوت دیں کسی کے ساتھ بات کریں یا دعوت دیں کسی کو یا دین کے بارے میں بتائیں تو اس کے بیچ بیچ میں مذہب کی باتیں بھی ہونی چاہیے چہرے میں مسکراہت بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ انسان آپ سے بور نہ ہو اس کی کونسنٹریشن آپ سے ہٹے نہ وہ آپ کی بات کو سنیں یہ طریقہ ہوتا ہے دعوت دینے کا یہ نہیں کہ بس ایک چیز ایک ٹاپیو پکڑ لیں اس کے پیچھے پڑ جاؤں اس کو قیامت 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 آخرت قبر آخرت قبر قیامت اور بس مرنا ہے مرنا ہے مرنا بس یہ باتیں تو وہ تو انسان جس نے اگر ساٹھ ستر سال جینا وہ تو یہ باتیں سن سن کے سن سن کے وہ تو شاید تیس چالیس سال میں مر جائے گا نہیں مرے گا تو وہ شاید دپریشن کا انسائٹی گا اور اس چیز کا مریض ہو جائے گا تو لوگوں کو بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے دین بھی سکھانا ہے دنیا بھی سکھانی ہے جس طرح میں نبی نے سکھایا دین بھی کاروبار بھی سکھایا صحابہ کو ٹھیک ہے نا اور بے کرنا خرید و فروغ کرنا بھی سکھایا تجارت کرنا بھی سکھایا کوئی چیز سیل کرنی ہے مارکر میں دکان دارا اس کو بھی سکھایا ٹھیک ہے نا یہ سب چیزیں تو ہر چیز دعوت کے اندر شامل ہونی چاہیے کہ جس سے لوگ آپ کی بات کو سنیں آپ سے دور نہ ہو اور آپ سے متنفر نہ ہو جائیں کہ نہیں مجھے تو اس سے یہ نہ ہو کہ آپ آئیں اور وہ بھاگ جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دعوت دیں نبی کے سنت طریقے اوپر دیں اور بیچ میں مزار بھی کریں تاکہ وہ انسان آپ سے بور نہ ہو اور وہ دین کی بات کو بھی سنیں اور توجہ سے آپ کی بات جو بھی آپ اس سے کریں وہ بھی اس کو سنیں صلی اللہ علیہ وسلم